پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ای وی ایم کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ایک بحث ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع جس پر بات ہوتی ہے وہ آورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دینے سے متعلق ہے اب ہم اپنے اس پروگرام میں کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ آورسیز پاکستانی ووٹ کا حق ملنے کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور اس زمن میں جو آورسیز پارٹیز ہیں یا پاکستان کی جو پارٹیز برطانیہ میں کام کر رہی ہیں یا وہاں کے جو گرو گروپس ہیں وہ اس پر کیا کہتے ہیں تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن ایک نیا ایلیمنٹ یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے وہاں پر لوگوں کی رائے کیا ہے تو آج کے پروگرام میں ایک تو ہم ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے دوسرا یہ ہے کہ وزیراعظم کی طرف سے آورسیز پاکستانیوں کو وی وی آئی پی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے وی وی آئی پی اس سے کیا مراد ہوگی ان کو کیا سہولیات ملیں گی ان کو کیسا ٹریٹمنٹ ملے گا اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس کے مقاصد کیا ہیں تو اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں غلام حسین عوان صاحب موجود ہیں بیورو چیف ہیں یوکے کے بہت شکریہ غلام حسین عوان صاحب وجہت علی خان ہمارس صاحب موجود ہیں سینئر صاحب ہیں یوکے کے وجہت صاحب بہت شکریہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کانسلر احمد شہزاد صاحب میں جوئن کریں گے او بی ای او بی ای چیئرمن ہیومن رائٹس برطانیہ غلام حسین عوان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آورسیز پاکستانیوں میں ووٹ کے حق دینے کے حوالے سے تو ہم بات بے بات کرتے ہیں لیکن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو لے کر یہاں پر لوگوں کی رائے کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے پاکستان میں ہونا چاہیے بہت شکریہ صداف کا دیکھیں اس کے اوپر رائے جو یہاں پر منقسم ہے ایک ظاہر طبقہ بالکل ایسا ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے ہو چاہے مینوولی ہو ہمیں رائٹ او ووٹ بلنا چاہیے ہم پاکستان کے اندر جو الیکشن پروسس ہے اس کا حصہ بنے اپنے جو پسدیدہ میدوار ہیں ان کو ووٹ دیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی بڑا پرزور مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف ووٹنگ کے حق تک بہتودان رکھا جائے بلکہ ہمیں یہاں پر پاکستان کے اندر نمائندگی کا حق بھی دیا جائے اگر آئین کے اندر آپ اتنی صحیح دوسری امینڈمنٹس کرتے ہیں تو یہ امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے آئین کے اندر اور بلکہ آج کل تو رواج ہے پاکستان کے اندر کسیدارتی آرڈیننس جاری ہو جاتے ہیں دراصل کوئی کام ہو تو اس کے اوپر بھی جاری ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز کی اجازتی ہے لیکن بدکسپتی سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے آرہی آئیے اب تک نہ ہوگی حد تک تو اور سید پاکستانیوں کو میں بلکل سادہ سائم یہ کیوں گا کہ مکھر تو بہت لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے ریٹ کی ہٹی ہیں ہمارے لئے سرمایا ہے مادرہ بہت بھیجتے ہیں آپ کی ویسے ملک چلتا ہے سرمایا ہے قیمتی ساسا ہے مانگتے بھی نہیں ہیں وہ اپنے حق مانگتے ہیں اس طرح حق مانگتے ہیں پریولی شریف مانگتے ہیں بلکہ حق مانگتے ہیں آپ یہ مانگتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ واپ پر نائنساکی ہوتی ہے کوئی بیسی بھی دکیلوں پر قبضہ ہے یا کسی کو کسی کوئی دپارٹمنٹ کے ساتھ ہے تو پچارا دکھتے دکھتے گھا کے واپس آجاتا ہے اور انفارچنیٹلی ہمارے یہ جو یہاں سے انہوں نے بجائے کوئی اصدامی حضہ لینے کی کہ وہ اصدامی حضہ لے کر کسی کو ہیلپ کر سکتے کسی کو پتل کر سکتے انہوں نے بھی ایسا حضہ دونوں دفعہ لینا پسند کیا جس پر ارام ہی رام ہے میرا خیالہ کام کوئی نہیں ہے اور صبح سے شام تک وہاں پر لوگ تصفیریں بنواتے ہیں اور اپنے کنوں کو چلی جاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں سنا کہ گورنر حضہ نے کسی کام انٹریونشن کر کے کسی کا کام کروایا ہو تو یہ بڑی بدقسمتی ہے حالانکہ ان جیسے شخص کو جو کہ اوورسیز پاکستانی کے مسائل بھی سمجھتا ہے یہاں کا ہمارا اپنا نمائدہ ہے تو اس کو ایسا انتظامی حضہ لینا چاہیے تھا تاکہ وہ کسی طریقے سے اوورسیز پاکستانی کے کام آ سکتے آ سکے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس وقت بھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو وی وی آئی پی کا درجہ دینے کا جانے اس طرح میں بات میں آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں غلام حسین صاحب تو ہم ذرا پہلے اس پر بات مکمل کر لیں پھر ہم اس پر بھی آتے ہیں وجہدر علی خان صاحب ایک پارٹی پاکستان میں طریقہ انصاف بڑا زور دے رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے اور باقی ساتھ سے جماعتیں اس طرح سے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس فیصلے کو اور وہ کچھ اور شرائط آئیت کرتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ ووٹ دینا ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کا انیلیسیز اس پر کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جانا چاہیے بہت شکریہ آپ کا عوان صاحب نے ایک بہت بہت حاصل گفتو کر دی ہے اس پر لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو ووٹ کا حق چاہیے نہیں ہم نے کہاں پہ اخباروں میں یا سوشل میڈیا پہ یا اپلیکیشنز دیں ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمیں حق دیا جائے ووٹ کا ہم نے ووٹ ڈال کے کیا لینا ہے اگر ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پرائم منسٹر بننے کا بھی حق ہونا چاہیے پھر ہمیں الیکشن بھی لڑنے دیں ہمیں تو نہیں چاہیے ہم تو یہاں پہ دیارے گار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو یہاں پہ الیکشن لندک چاہیے یوکے میں نہیں لیکن یہ جو بات ہوتی ہے یہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ہوتی ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ آپ ووٹ دیں گے تو آپ کو وہاں پر برطانیہ میں کیا ملے گا یا اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے وہاں پر کیا ملے گا جہاں وہ رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی حد تک اپنا جو ہوم ٹاؤن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بہترین جو لوگ ہیں ان کو الیکٹ ہو کر اوپر آنا چاہیے اور کم از کم یہ تو اپنا وہ اختیار استعمال کریں کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن یا اپنے اپنے علاقے کو بہتر کرنے کے لیے اپنے امنے کو منتخب کروں تاکہ وہاں پر کم از کم حالات بہتر ہوں آپ والا معاملہ جو ہے یا آپ جہاں پر رہتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے دیکھیں الیکٹرونک ووٹنگ کا آپ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا ہے تو اگر وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مشین تحریکن صاف جو ہے وہ لگا ہی اسی لیے رہی ہے کہ یہ الیکشن چرایا جائے حالانکہ دوزار اٹھارہ میں تحریکن صاف الیکشن جیتی ہے اور وٹیور اب وہ الیکشن جیتی ہے تو ووٹنگ مشین یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس پہ تو نہیں جیتی یہ تو جس طرح پہلے عام طور پہ الیکشن ہوتے رہے ہیں کئی سالوں سے کئی دہائی ہوتے ہیں اور دنیا میں ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا کے جو محضب ملک ہیں دنیا کے جو مارٹرن سین ملک ہیں وہاں پہ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے ہی نہیں آپ کو پتا ہے جرمنی نے دوزار نو میں اس مشین پر بندی لگا دی تھی اسی طرح آئید لینڈ نے دیتر لینڈ نے اور روس نے سپین نے سویٹن نے اور زبابے بلکہ انگلینڈ نے بھی تو کیا پاکستان ان سے زیادہ ترکھی صحیح ہے وجہ صاحب اس میں ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کانسلر احمد شزاہ صاحب نے جوائن کر لیا ان باتوں کا جواب اس پر وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں لیکن پہلے میرا آپ ہی سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت اس لیے لگا رہی ہے ای وی ایم کے چرائے جا سکے ایک تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹ کیسے چرائے جا سکتا ہے دوسرا جن ممالک آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر بند کر دی گئی اس مشین کا استعمال روک دیا گیا تو اس پر حکومت کا جواب یہ ہے کہ ان تمام مشینوں میں جو کمزوری ہیں خامیہ رہی ہیں وہ ماضی کی بات ہے ہم نے ان تمام خامیوں کو دور کر کے ہی تو اس سے نتیجہ آخص کر کے ہی سیکھ کر ہی ایک مشین تیار کی ہے جس میں وہ ماضی کی تمام خامیہ موجود نہیں ہیں یہ گورنمنٹ کا جواب ہے اب آپ ان دونوں باتوں پر کہیے یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 اپجیکشن کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ الیکشن وہ کرواتے ہیں انہوں نے 37 اس پہ اپجیکشن کیا ہے اس مشین پہ اور اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں اس سے اپجیکشن ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو سیکریٹ ایجنسیز ہیں ان میں ہیکر داہل نہیں ہوئے دنیا کے بہترین سافٹویئرز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلا رہ جاتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں آپ 90 ایئرز اولڈ ایک بابے کو یا ایک امہ جی کو کیسے بتائیں گے کہ یہ مشین پہ یہ کلک کریں گے تو پناہ بندے کو چلا جائے گا کیا وہاں پہ آپ ایک بندہ کھڑا کریں گے ہر مشین کے پاس بیلٹ پیپر ہے ویسے اس میں وزاد صاحب بیلٹ پیپر ہی سامنے پرنٹ ہو رہا ہے جیسے آپ مہر لگاتے ہیں ویسے آپ نے اس کو کرنا ہے وہ تو بہت ایزی ٹو یوز مشین ہے ویسے اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں ہیکنگ کا تو ہیکنگ تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ وائی فائی سے یا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ مشینیں نہیں ہیں نہیں میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن میرے خیال میں جو سوف ویر ہے اس کو بڑی آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے جو بھی شخص مشین کو یا انٹرنیٹ سسٹم کو سمجھتا ہے بڑی آسانی سے ایک یو ایس وی کے ذریعے اس کو ہیک کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو منپلیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے محضب ملکوں میں محضب میں اس سے کہتا ہوں کہ جو مارڈرن ملک ہیں وہاں پہ اس مشین کو رد کیا گیا ہے ہم اور پاکستان میں اس کو لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ میں رونگ ہوں اور یہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو پھر گورنمنٹ اتنا انسسٹ کیوں کر رہی ہے اگر الیکشن کمیشن بھی خلاف ہے اگر پوری اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تو آپ کہیں ٹھیک ہے احمد شہزاد صاحب سے اس پر رائے لیتے ہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا بریک لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں احمد شہزاد صاحب سے جانتے ہیں کہ ای بی ایم کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اور کیا آور سیز پاکستانیوں کی کی مجموعی طور پر جو سمجھتے ہیں کہ یہ مشین آنی چاہیے پاکستان میں نہیں آنی چاہیے احمد شہزاد صاحب کی رائے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کونسٹر احمد شہزاد صاحب موجود ہیں احمد شہزاد صاحب آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشین ابھی وجہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت ساتھ دنیا نے اس کا استعمال ترک کر دیا اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے اعتراضات اٹھائیں ہیں الیکشن کمیشن نے سینتی سے اعتراضات ہیں وہ اگرچہ وہ اعتراضات وہ ہیں جو ان کی اپنی ہی کپیسٹی سے متعلق ہیں کہ ہم اس مشین کے ذریعے سے الیکشن کرانے کی کپیسٹی نہیں رکھتے بہت سارے اعتراضات تو اس پر ہیں تو آپ احمد شہزاد صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو اچھا دیکھئے سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز دانا چاہ رہا ہوں جو وجال صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہ مشین جو ہے یا ترکہ کار جو ہے اس کا وہ آمین اپنانا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام قانون بنانا نہیں ہے قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے گی اس کے متعلق تو پھر یہ یہی ای ڈی ای ڈی ای مشین ہی جو ہے وہ وہ چلے گی اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑی ایک ایک اگزمپل ہے اور ابھی ابھی الیکشن ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ڈالنڈ ٹرمپ جو ہے تھا اس نے کتنے ووٹ لیے اور ایک ایٹی سیمٹی فوت ملین ٹو ہنڈر سکسٹنگ تھاؤنڈ ووٹ لیے اس نے سب سے بڑا وہ کیا نا میں لوزر تھا یو ایسے کی الیکشن ہسٹری میں اور کیا ہوا وہ کوٹ تر کوٹ گئے عدالت تر عدالت گئے کہ جی یہاں داندلی ہوئی ہے اور یہ ہوا وہ ساری عدالتوں نے یو ایسے کی بہت سی عدالتوں نے ان کے سارے کلیم جو تھے رد کیے اور کیا کہا کہ دیکھئے یہ الیکشن جو تھے یہ الیکٹورر مشین کے تحت ہوئے ہیں اور جو الیکٹورر مشین کا رزلٹ ہے ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جیسے بیری پرائم اگزمپل اور سیکنڈلی میں آپ کو بات بتاؤں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا میں پاکستان پریویس اونری انویسمنٹ کانسل افر یوکے اور پاکستان ہیومن رائز سوسائیٹی افر پاکستان یوکے اور یورپ کا چیئر میں ہونے کے ناتے سے مجھے سالوں سال لگے ہیں یہ یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ہمیں رپدنٹیشن ملے پاکستان کے آوانوں میں کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جو بلینز آف ڈالر ایوری ائر پاکستان بیچ ہے ہماری وہاں پروپٹیز ہیں ہمارے وہاں بیسنسیز ہیں ہماری وہاں فیملیز ہیں ان کو پوٹیکشن نہیں مل رہی جو ہمیں چاہیے رپدنٹیشن ہمیں چاہیے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ اٹھے اور ہمارے مسائل جو وہ حل ہو یس آپ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ کا حق دیں گے ہمیں اس کے بعد ہمیں رپدنٹیشن بھی انشاءاللہ ملے گی ہم لے کے رہیں گے آپ چیزیں سمجھتے ہیں احمد شدہ صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں اگر سٹیپ بے سٹیپ ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بہت ساروں کا جس میں وجہات صاحب کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ اگر مجھے ووٹ کا حق مل رہا ہے تو مجھے الیکشن لڑنے کا حق بھی ملنا چاہیے میری رپیزنٹیشن بھی ہونی چاہیے اور آپ کے حال میں دونوں چیزیں ساتھ ایک ساتھ ہونی چاہیے یا بارے بارے بھی ہو سکتی ہیں نہیں بارے بارے بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں دیکھئے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن کا کہ وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھیں اور اب حکومت سے یہ ہم رکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جو تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے ایڈی ایم کے متعلق ان کو دور کریں کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے ابھی دیکھئے اور سید پاکستانیوں کو حق مل گیا وہ اٹنالنے کا یہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے برازیزم نے اور دھڑا بندیوں نے سیاسی گٹ جوڑ سے میں تین دفعہ پارلیمنٹ کے لیے کھڑا تھا میں وہاں شورٹ لس بھی ہوا لیکن اس لنگ جو ہے یہ برازیزم کی اور یہ دانزلی والے لوگ انہوں نے مجھے روک دیا اور گوروں کو میرے خلاف ووٹ دیا اور میں ایم پی نہیں بن سکا پہلا مسلمان ایم پی بننے جا رہا تھا میں لیکن یہ جو مشین ہے اس کے تھرو ہم ووٹ ڈالیں گے اور یہاں کسی کو دانزلی نہیں کرنے دیں گے اگر یہ مشین نہ آئی تو یہاں کیا ہوگا جگڑے ہوں گے ہماری کمیونٹی کے اندر اور دھڑا بازی ہوگی برازی عظم ہوگا اور یہ پاکستانی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں یہاں ہمارا جو پاکستان کا نام اس کو مزید خراب کریں گی یہاں جگڑے وغیرہ کر کے تو میں تو اس کے حق میں ہوں اس کا تحفظہ دور ہوں اور الیکٹرونک مشین کے تھرو ہی الیکشن ہوں یہ جو اپوزیشن کی جماعتوں کا اہمہ شہزاز صاحب موقف ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی اگر یہ حکومت الیکٹرونک آئی ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹ کا حق دیتی ہے تو اس سے بڑے پیمانے پر دھاندی ہوگی جس کا حکومت یا موجودہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی حکومت وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور اس سے وہ الیکشن میں ایڈوانٹیج لے گی کیونکہ باقی ایک تو ظاہر ہے ان کی سپورٹ آورسیز میں سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ہے اور باقی پارٹس کی سپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے دوسرا وہ حکومت میں ہے وہ اس کو منپلیٹ کر سکتے ہیں ان ریزرٹس کو تو یہ دو خطشات آپ کے پاس کیا جواب ہے نہیں نہیں وہ دیکھئے وہ الیکٹرونک مشین جو ہے نا وہ امریکہ میں ہوئی ابھی میں نے آپ کو عدالتوں کا حوالہ دیا ہے وہ کیسے منپلائز کریں گے اور پھر یہ ہے کہ فارم فورٹی سیون شاید اس کا ذکر تھا پچھلے الیکشن میں وہ بھی فورٹ مل جائے گا اکانٹنگ بھی فورٹ ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو جو میں نے سنا ہے ٹی وی پہ کہ اگر کسی کو کوئی خدشہ ہے کوئی اتراز ہے تو وہ اپنی اپیل جو ہے لانچ کر سکتا ہے اس وقت تک ریزرٹ نہیں انانس ہوگا جتک جو الیکشن کے چارج ہوں گے اس الکے کے وہ اس کو دیکھ کے پھر ایکٹی فائی نہ کریں تو میرے خیال میں یہ بہتر رستہ ہے اور یہ ہی ایک ہی رستہ ہے جس سے ہم شفاف الیکشن کی طرف جاتے ہیں دیکھئے میں نے خود لڑا ہے میری ساری فیملی جو ہے وہ الیکشن لڑتی نہیں ہے میرے باپ جو تھے وہ ہمارے پی 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 کے چیئرمنٹ تھے میرا بڑا بھائی لاہور کا ایک نازم رہا ہے چھوٹا بھائی نازم رہا ہے میں نے خود جا کے وہاں الیکشنوں کے لڑے لیکن یہ داندلی والا جو کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ووٹ چوری کرنے کے لیے انہوں نے رات کو حملہ کر دیا تھا جہاں وہ ووٹ پڑے ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے الیکٹرونک ایلی ایم کے آنے صاحب سمجھتے ہیں کہ چیزیں شفاف ہو جائیں گی اچھا غلام صاحب دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے ہیں دوزہ تائیس میں اس میں الیکٹرونک مشین اگر آ جاتی ہے اور الیکشن اسی پر ہوتے ہیں تو کیا یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملے گا تو یہاں پر بھی ای وی ایم کے ذریعے ہی ووٹنگ ہوگی یا یہاں پر آئی ووٹنگ کے ذریعے ہوگی انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے سے پولنگ ہوگی دیکھیں اصد یہاں پر جو پی ٹی آئی ہے نا ان کے جب الیکشن ہوتے ہیں نا ہر سال وہ ایک پروسس ہوتا ہے کہ اس کے دہت ان کے ایپ ہے اس کے ذریعے ووٹ ڈالتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کی ایپ کے ذریعے جی ہے وہ پورے یورپ سے جو ہے وہ ووٹ لینا چاہ رہی ہے ایپ کے ذریعے کہ آپ آپ کا جو آئی ڈی کار نمبر ہوگا وہ آپ اس کے کریں گے ایپ کے اندر تو وہ آج اگر اس کے اندر آپ ووٹ کاس کر سکتے ہیں اب پی ٹی آئی کے لیکشن کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت سارے جو لوگ ان کو شفائیات ہوتی رہتی ہیں بہت سارے معاملات کے اندر کہ اس کے اندر جو ہے وہ مکمل شفافیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جو اس کو شفاف کہتے ہیں ان کی بھی بڑی تدار وجود ہے اور اسی طرح پہ وہ چارے ہیں کہ ہم اسی طرح کا سسٹم آور سیز کے لیے آ جائے تو تاکہ جو یہاں پر ووٹنگ ہے وہ اس طرقے سے ہو جائے مشین کا تو ذکر یہاں پر تو کسی نے نہیں کیا کہ یہاں پر بھی ای وی ای مشینز آئیں گی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر رومینیا ایک یورپین ایسا کنٹری ہے جو جس کے ایمبیسی کے اندر اور اس کے ووٹ ڈرتے ہیں جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو ایمبیسی کے اندر لوگ آگے ووٹ آتے ہیں چونکہ ان کی تداد یہاں پر بہت کم ہے تو ووٹ ڈرت سکتے ہیں لیکن پاکستانیوں کے تداد یہاں پر کافی زیادہ ہے تو اس لیے یہ اس طرح کا فیزیبل نہیں ہے کہ آپ فیزیکلی ووٹ کاسٹ کر سکیں تو اس لیے اور بیسے بھی اتنا لوگوں کے پاس میرا خیال شاہر ٹائم بھی نکالنا مشکل ہو جائے کہ وہ لائنوں میں لکھے ووٹ ڈالیں تو اس لیے انہوں نے وہ جو ایپ کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے جو ای ووٹنگ ہے وہ سسٹم یہاں پر رائج کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کی ظاہر ہے دوسری پارٹی کی طرف سے اس لیے بھی مخالفت کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اتنے پرپیر نہیں ہیں یا ان کے اتنی زیادہ یہاں پر اس طرح سے شاید اوورسیج کے اندر سٹینٹھ نہ ہو اور لیکن جو احمد شدہ صاحب نے بات کیا میں بڑے احترام کے ساتھ ہمارے بزرگ ایفی ڈونٹ مائنڈ کہ یہ میں احترام کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر برادریزم کی وجہ سے یہ بھی ہارے اور یہاں پر برادریزم اور گھٹ جوڑ بن جاتا ہے تو جب یہ ووٹنگ کا سسٹم یہاں پر آئے گا کہ آپ ووٹ ڈالیں تو یہاں پر جو ہم ایک پاکستانیت کے نام پر ہماری پوری قوم ہم یہاں پر ایسے پاکستانی پہچانے جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر بہت سے طبقات میں تقسیم ہو سکتے ہیں ہم خدا را خاصتہ کوئی ابرادریوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کا موٹ ڈالیں گے تو پھر اس طرح تو دیکھیں نا اس طرح تو اگرام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پھر آپ کو بھی سیاست نہیں کریں گے کیونکہ تقسیم کی کا ہمیشہ احتمال موجود رہے گا تو پھر تو آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر تو ووٹنگ جو ہے کبھی آنی نہیں چاہیے تو ہمیشہ خطرہ موجود رہے گا ہمیں تو چاہیے ہی نہیں ہمیں تو چاہیے ہی نہیں ہمیں ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں آسد بھائی بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ہم جب آپ دیارے گھر میں رہتے ہیں نا کہیں پر نہیں تو وہاں پر آپ کی پہچان پاکستان ہونی چاہیے وہاں پر ایک آپ پاکستانی شہری ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کو وہاں کے معاملات کا ادراک ہے مثال دے رہا ہوں آپ کے چھوٹی سی کہ وہاں پر جو مہنگائی ہے جو اگر ہو رہی ہے وہاں پر تو وہاں پر لوگوں کو درد ہے ہمیں درد نہیں ہے ہمارا تو پاؤنڈ پہلے ہم ایک پاؤنڈ بیٹھے تھے تو وہاں پر دو سو دو سو پاؤنڈ بنتا تھا ہمیں دو سو بتیس ملتے ہیں ہم اگر دیکھا جائے کہ خدا نہ خاصتہ افراتِ ذرہ ہو رہا ہے تو ہم خوشحال ہو رہے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاؤنڈ وہاں پر پیسے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ہمیں وہ چیزوں کا مشکلات کا دراک دیارے گیر میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوسکتا جو لوگوں کو وہاں پر ہے اسی لیے اسی لیے اگر ہم وہاں کے نمائندوں کو چنیں گے تو شاید وہ اتنا فیر نہیں ہوگا اسی لیے جو وہاں پر لوگ گراؤنڈ پر وجود ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو کن وجوہات کی برابر ووڑ دینا ہے اور دوسری ایک اور بات آپ کو بڑی اہم بتاتا ہوں کہ جو پی ڈی اے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے شاید زیادہ اس کے اوپر ورک کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پچاس کے قریب پچاس سے شاید زیادہ ایسی کونسٹیٹنسیز ہیں جن کے لوگ یہاں پر مجود ہے برطانیہ کے اندر اور وہ بلکل الیکشن کے اندر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کونسٹیٹنسیوں میں پانچ ہی ہی ہزار ووٹوں کا فرق کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پر اگر یہ ووٹ ڈالیں گے تو ہاں تو جو پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے اور کم کالجنگ کے فیصلے کے اوپر تو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو وہاں پر پرمننٹ جا کر نہیں رہنا ہاں جو دوسری بات کی ہے اے وزاد صاحب نے پہلے کی ہے اے مشداد صاحب نے وہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں پرپورشنل ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے جس طرح پاکستان میں خواتین کی سیٹے ہیں آپ نے کہا ہے کہ لیٹھ سے پچیس پرسنٹ سیٹے ہیں آپ ہمیں پانچ پرسنٹ سیٹے دے دیں اور چیز کو اور پہلے ہی الیکشن سے پہلے ہی تمام پارٹیاں نام دے دیں اور جیسے الیکشن کا ریزلٹ اناس ہو جس پارٹی کی جتنی نشیستیں جیتی ہیں اسی پرسنٹیج سے وہ بیرونی ملک سے جو وہاں پر جا کے ان کی آواز بلند کریں ان کے مسائل اسمبلی کے اندر کریں بجائے اس کے کہ آپ پوری دنیا میں یہاں الیکشن کا سمارشہ لگا دیں اور یہاں غلام صاحب آپ بھی اپنا دو دن باتیں کی اس کا جواب میں پہلے وجہات صاحب سے اور پھر احمد شہزا صاحب سے لیتا ہوں ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آت دوبارہ آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں وجہات خان صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایپ کے ذریعے ووٹنگ کے بھی بات ہو رہی تھی غلام حسین عمان صاحب کر رہے تھے کہ ایپ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی یا یہ پلان ہے کہ اس طرح سے کیا جائے اس پر آپ کو کوئی تحفظات ہیں اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہو سکتی ہے بلکل دھاندلی کا چانس اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ویسے تو ہمارے ملک میں تو ہوتی ہوتی ہے نہ بھی ایپ ہو کوئی نہ بھی کوئی ای بی ایم ہو پر بھی دھاندلی ہوتی ہے لیکن جب کمپیوٹر پہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر بنانے والے دھنگ رہ جاتے ہیں جب ہیکر ان کو ہیک کرتے ہیں بڑے بڑے پینکو کے بڑے بڑے ایجرمسیوں کے کمپیوٹر ہیک ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں ہیک ہوتے ہیں ہماری ایمیز ہیک نہیں ہوتی ہیں ہمارے موبائل فون تک ہے اس لیے جو الیکٹرونک کی چیزیں ہیں ان میں حیک ہونے کا خطرہ ہر وقت مجودہ دیتا ہے اور پاکستان میں تو ابھی تک ہمارے پاس انجینئرز ہی نہیں ہیں جو لٹسے کہ کسی گاؤں میں یہ مشین خراب ہو گئی ایک مشین خراب ہو گئی کہیں پہ کوئی ہو گئی تو اس کو کوئی انجینئر ہمارے پاس ہے ایک لوٹ تیار ہو چکی ہے ان انجینئرز جو اس کو ٹک کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے مختلف محمد شداد صاحب نے فرمایا کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے گی تو الیکشن سمیشن کیا کرے گا بالکل ان نے ٹھیک فرمایا تو پہلے قانون بنائیں اور قانون بنے گا میوچل انڈرسٹیننگ سے حکومت کی تکے شاہی سے نہیں بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی الیکشن کا ہمیں حق مل جائے گا ووٹنگ کا حق مل جائے گا اور ای بی ایم جو ہے نافذ ہو جائے گی تو ہم حضیر اعظم بن جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا پہلے تو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی تو آپ کو کیا یقین ہے احمد شداد صاحب کہ وہ آئینی ترمیم آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی انڈیا میں یہ قانون ہی نہیں ہے انڈیا کہتا ہے کہ آپ ڈیول نیشنلیٹی نہیں رہستے جس نے مثلا میں نے اور احمد شداد صاحب نے کوئین کے حلف اٹھایا ہوا ہے جب ہم نے بریڈش پاسپورٹ لیا تھا یا نیشنلیٹی کی تو ہم نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم اس ملک اس کی پارلیمنٹ اور شاہی خاندان کے ساتھ وفادار رہیں گے تو کیا ہم اس حلف کی خلاف ورزی کریں گے جب ہم پاکستان کے پرائی میریسٹر بن جائیں گے تو کیا کریں گے ہم پہلے تو اس مخمسے کو دور کریں یہ شور مچا دینا بس جی ٹھیک ہے ہم نے ووٹنگ کاک مل جائے گا ہمیں کیا مل جائے گا ہم تو ایک بھائی جانے ایک موبائل پون اپنے بھائی بین کو اپنے دوست کو گفت نہیں کر سکتے ہم پاکستان میں جب ہم ائرپورٹ پر آتے ہیں پاکستان کے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کون سے گرین چینل سے ہم نکل کے آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا چلیں وہ تو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے ابھی اس پر بات کرتے ہیں لیکن میں پہلے اس گفتگو کو سمیٹ لوں میں اس گفتگو کو وائنڈ اپ کر لوں احمد شہزاد صاحب کے ذریعے احمد شہزاد صاحب یہ ایک بات کہنا چاہوں گا اور اگر آپ اس کی اجازت جی جی کہیے احمد شہزاد صاحب یہ جو الیکشن کی بات کرتے نا کہ ہم الیکشن بھی لڑھ سکتے ہیں غلام سہین اوان احمد شہزاد صاحب اور میں اس وقت پروگرم میں بیٹھے ہیں یہ تینوں دل پہ آت رکھ کے کہہ دے کہ یہاں برطانیہ کی بات کر لیں کہ یہاں سے جو الیکشن لوگ لڑتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں اور اوان صاحب چلو الیکشن نہیں لڑھ سکتے جناب پاکستان میں جا کے اور وہ جو الیکشن لڑتے ہیں وہ ٹکٹ کے کتنے پیسے دیتے ہیں پارٹیز کو اور ان کی وجہ شہرت کیا ہوتی ہے یہ بھی ذرا دین میں رکھ لیا جائے چھیک سہی ہے چلیے احمد شہزاد صاحب دو تین باتیں اب ایک تو آپ نے وزاد صاحب کی باتیں سنیے اس کا جواب دیں دوسرا جو غلام سہین صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں پر لوگوں کو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا تو اوورسیز پاکستانی تو ایک پاکستانیت کی نشانی ہوتے ہیں اور ایک جہتی کا نشان ہوتے ہیں تو یہاں پر دھڑے بندیوں میں برادریوں میں تقسیم ہو جائیں گے ووٹ کے نام پر تو یہاں پر بھی پاکستانیت ایک جو ہے وہ چیز نہیں رہے گی دھڑے بندیاں بن جائیں گی تو اس پر آپ کیا جواب دیتے ہیں اچھا دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو ووٹ مجاہ صاحب نے بات کی کہ یہ دانس دے کے قانون نہیں بنے بننا چاہیے اور نہ بنے گا دیکھئے ڈیموکریسی میں فیفٹی ون پرسنٹ ونز ہو ایور گاڈ فیفٹی ون پرسنٹ وہ ون کرتا ہے دیس ایڈ ڈیموکریسی اور دوسرا بات یہ کہ ہم نے حلف لیا ہوا ہے میں تو بھئی میں نے تو خود پانچ سال میں دیتا رہا ہوں سیٹیزنشپ یہاں بیٹھ کے ایکس میار میں آپ کو بتاتا ہوں حلف کا کیا چکر کیا ہے یہاں کی گورنمنٹ نے برطانیہ کی گورنمنٹ نے آپ کو دول نیشنلٹی اللہ کی ہے لیگلی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ یہاں کی سیادت میں بھی حصہ لے تکتے ہیں وہاں کی بھی یہاں کا قانون ہے وہاں کی سیادت میں بھی حصہ لے تکتے ہیں جہاں تک یہ ہے اس کی بات الیکشن کی دیکھئے ہم لوگوں نے وہاں جا کے الیکشن نہیں لڑنا میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنے پیسے ہوں گے نہ ہمارے پاس اتنا چوری کا مال ہوگا کہ ہم پیسے وہ لگا کے الیکشن لڑ سکیں ہمیں تو رب دنٹیشن چاہیے جو عوان صاحب نے کہا جتنا عورتوں کو ہے جتنا ایسرنگ منورٹیز کو ہے اور میں نے تو سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن ڈالی تھی کہ پاکستانیوں کو یہی حقوق دیے جائیں the law is existing in پاکستان اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویڈوز and ایسرنگ منورٹیز they have a certain representation in the parliament میں نے کہا کہ ایسرنگ کریں اور اس میں ایڈ کر دیں اور پاکستانی وہ چودری افتحار صاحب سے اچیف جیسر اس وقت میری اپلیکیشن وہاں گئی اور انہوں نے پھر دوسرے آمین دوسرے صاحب آگئے چیز جسر صاحب تو انہوں نے بھی دیکھا لیکن ایسرنگ زفر صاحب نے اس کے لیے کوشش کی ڈاکٹر خالد رانجا صاحب نے کوشش کی جب وہ سینٹر میں تھے تو مقصد میرا کہنے کا ہے we want representation we don't want fight election ان کی بات بالکل دروست ہے میں تو بار بار سالوں سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بلکہ میں تو یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ووٹ کا حق نہیں ہمیں چاہیے ہمیں representation چاہیے لیکن اب ہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ کا بھی حق دیں گے اور آپ کو representation بھی دیں گے تو اس کے میں حق میں ہوں ٹھیک ہے چلیے صحیح ہے بالکل صحیح ہے اب ایک اور معاملہ ہے overseas پاکستانی کے حوالے سے کہ ان کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا یا ان کو سٹیٹس ملے گا اس سے کیا مراد ہے ٹریٹمنٹ نہیں ملتا یا پروٹوکول نہیں ملتا تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے طرف سے overseas پاکستانی اس کو وی وی آئی پی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس پر ہم گفتو کریں گے غلام حسین واندہ آپ سے شروع کرتا ہوں میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے فیصلہ کیا ہے اس سے کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا اور جو overseas پاکستانی ہیں کیا فائدے حاصل کر سکیں گے دیکھیں میں تو ایسے کہوں گا کہ ہمیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ہمیں وی وی ای پی کا کوئی status نہیں ملنا چاہیے اگر آپ ہمارا rights جائز حق ہمیں دے دیں تو میرا خیال ہے ہم overseas پاکستانی اسی پہ خوش ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک طرف وی وی ای پی کلچر کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں چلیں باتوں کی حد تک ہی صحیح آپ کہتے ہیں کہ ہم وی وی ای پی کلچر کا خاتمہ کریں گے ائرپورٹس کے اوپر آپ نے special instruction بھی جاری کی ہیں اور دوسری طرف آپ جب وہاں پر overseas پاکستان کلاسیفائیڈ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگ اس کو محسوس بھی کریں گے کہ یہ ان کو کیوں وی وی ای پی کا درجہ دیا جا رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارا جائز جو حق ہے جو ہمارا جو ہماری شکایات ہیں ان کو دور کر دیں تو میرا خیال ہے overseas پاکستانی اس پر کچھ ہونے ہیں میں کچھ ہونی سی باتیں کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو departmentوں کے اندر جو کیسیز ہیں خاص طور پر 90% سے زائد جو کیسیز ہیں جو شکایات ہیں وہ قبضہ مافیا کے حوالے سے ہیں وہ پاکستان میں جو لوگوں کی جائدتوں پر قبضے ہیں کوئی فیملی کی طرف سے قبضے ہیں اور وہاں پر شنوائی نہیں ہوتی وہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور ہمیں فورن مریشتر صاحب آیا تھے دو تین دن پہلے یہاں پر شامون کرشی صاحب تو انہوں نے ہمیں یہ بڑی اچھی خوشکبری سنائی انہوں نے کہا جی کہ میں آور سیز کے لیے ایک ایف ایم جو فورن آفیس فیڈرل مریشتر کا جو وہ ہے پورٹل بنا دیا گیا ہے جو اس وقت 26 نموالی کے اندر کام کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس پورٹل کے اندر شکرڈا رہے ہیں چلیں ایک پورٹل اور بن گیا ہے مبارک کو ایک جیسٹ نے آمند گیا ہوگا ایک اور بن گیا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے میں نے کافی کوشش کی کہ میں اس وقت ان سے سوال کروں لیکن وہاں پر نہیں برای سوال ہو سکا ان سے لیکن اگر جب ہی موقع ملے تو ان سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ جب بھی غصہ چڑھتا ہے کسی حکومتی احتدار کو کہ اوڑسی پانکستان کے مسائلہ نہیں ہو رہے تو وہ ایک نیا ڈپارٹنم بنا دیتے ہیں ایک نیا پورٹل بنا دیتے ہیں لیکن یہ یہ تو الگ سے ایک موضوع ہے پورا پروگرم کا اس پہ غلام حسین صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ اس پہ بہت پروگرم کر چکے ہیں اور مزید بھی کیسے کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ نے کہا کہ آور سیز پاکستانیوں کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ یہ فیصلہ آپ کو درست نہیں لگتا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلیں اگر یہ ہوتا ہے تو یہ تو بتا دیں کہ اس سے ہوگا کیا اس سے کیا مرات ملے گی کیا کیا بینفٹس ملیں گے اس میں شامل کیا گیا ہے اس کیم میں اس کیم میں دیکھیں بہت سے چیزیں شامل ہیں اس کے اندر ایک تو جو پرپوز کیا جا رہا ہے اس کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ اندرونے ملک جو ہم کہیں پر بھی سفر کریں گے چاہے ٹرین پر کریں گے چاہے بائیئر کریں گے اس کے اندر ہمیں کنسیشن ہوگی دوسرا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام جائیں گے ہمارا ایک وہاں پر الگ ڈیسک ہوگا کہ یہ جو اس کے سپیڈر سٹیز ہیں آگے ہیں ہم ان کا کام کر دیتے ہیں صحیح ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری مثال کے طور پر آپ نے کوئی جایداد لینی ہے تو آپ کو اس پروسس سے نہیں گزرنا پڑے گا جس سے دوسرے لوگوں گزرنا پڑتا ہے کوئی وہ آپ کو فاسٹ ہے کہ اوپر کام ہو جائے گا تو یہ مجوزہ جو ہیں وہ کافی تجاویز ہیں مالی تجاویز بھی ہیں اس کے اندر غیر مالی تجاویز بھی ہیں جس کے دوسری فسیلیٹیشن ہیں تو کافی ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کہ جو اس والے جو پرائیم مینیسٹر کے ایک ایڈوائزر ہیں انہیں لسٹ تیار کی ہے اب اس کی پروون نہیں ہوئی لیکن کوشش کی جاری ہے کہ اوپرسیز پاکستانیوں کو اس طرح کا میکوں کا مکھن لگا کے ان سے زیادہ سے زیادہ ترسیلات ہیں وہ پاکستان میں گوائی جائیں کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومتر یہ ہی کر دی رہی ہے لیکن آج جا کے جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا وہ حق یہی ہے کہ کسی کا وہاں پہ کیس اگر ہے کسی دالت میں ہے کسی پورٹل میں ہے کسی میک میں کے اندر ہے اگر وہ پرورٹی کے ساتھ حل ہو جائے تو یہ وی وی آئی سے بڑھ کر جو ہے ہمارے لئے درجہ حق ہے کہ یہاں پر بہت سائے لوگ انصاف کی آس لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا ان کو تو یہ اگر ہمارے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ گورنر پنجاب صاحب تو میرے خیال سے یہ ہمارے لئے کام نہیں کرسکے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ آرام سے بہت پیاری کچھ آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور اوورسیز پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو جی میں تو پہلے ارس کر چکا ہوں اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے میں اب یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اتنا دکھ میں آئے تھے اس بات کو تین سال ہو گئے تو کون سا ایک سٹیپ بھی لیا اور اوورسیز پاکستانی کمیشن بنا دیا پجاب کا وفاقی بنا دیا وفاقی مختصد پہلے سے مجود ہے پنجاب کا مختصد پہلے سے مجود ہے اور کتنے ہی ادارے بنے ہوئے اور اس میں کتنے سو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے بلان سے انوان سے پوچھیں کہ کیا ان کی جائزت پہ قبضہ نہیں ہوا تھا وہاں پہ ان کی زمین پہ قبضہ نہیں ہوا تھا تو کس نے چڑھوایا تھا کیسے چڑھوایا تھا کسی ادارے نے چڑھوایا تھا تو اس لیے آج یہ صرف جو بھی ہو رہا ہے اس وقت تو وہ صرف الیکشن کو چڑھانے کے لیے ہو رہا ہے ادرواز حکومتیں اس طرح نہیں کرتی حکومت کو یہ چاہیے کہ صلح صفائی سے باہمی رضا مندی سے اس کو امپلیمنٹ کریں ہم خلاف نہیں ہیں اس کے یہ اچھی چیز نئی ٹکنالوجی آتی ہے تو آپ اس کو پناتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے ڈھکے سے نہیں ہے ہر چیز ڈھکے سے نہیں ہوتا ہر چیز صدارتی آر ڈینس سے نہیں ہونی سے اس طرح پارلیمنٹ کی وقت ختم ہو جاتی ہے ہمیں کیا ملنا ہے اس میں وی وی آئی پی ٹریٹس میں یہ ہمیں پتہ ہے یہ سیاسی نارے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں صحیح ہے احمد شرح صاحب کیا آپ اس کو یہ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ یا سٹیٹس ہے اس کو آپ ایک انتخابی نارہ دیکھتے ہیں الیکشن کے پرسپیکٹب میں کہ الیکشن آنے والے ہیں تو لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے یا کوئی اور آپ اس میں اخلاص دیکھتے ہیں نہیں نہیں یہ دیکھئے یہ باتیں جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اس کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں تحفظ میاں کیا جائے ہمارے مالو جان کو تحفظ دیا جائے ہمارے کاروبار کو تحفظ دیا جائے اور دیکھئے میں تو اس میں بہت انوالو رہا ہوں میں تو خود تین دفعہ چار دفعہ سپریم کورٹ میں گیا اور میں نے پاکستانیوں کے کمپلین سیل میں نے کھلو آیا سپریم کورٹ میں اور دیکھئے اس سپریم کورٹ جو ان کا کمیٹی ہے ٹاپ کمیٹی وہاں میرا کیس گیا اور وہاں جا کے تصدق حسین جلانی صاحب نے چیف جست صاحب نے یہ فیصلہ دلوایا کہ ان کے کیسی جو ہیں تین مہینوں میں اوورسیس پاکستانیہ کے عدالتوں میں ان کے فیصلے ہوں اور ہو رہے ہیں لاہور میں میں جب گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں گیا اب دو سال پہلے کی تین سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کے پاس اوورسیس پاکستانی کا آئی ڈی کارڈ ہے میں نے کہا یہ تو انہوں نے مجھے ایک فارم دیا میرے پاس ابھی تک پڑا ہوا وہ کہ ہمیں یہ حکم ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور پھر چیف جستس آف لاہور کی طرف سے کہ تین مہینوں میں اوورسیس پاکستانیوں کے کیسیس کے فیصلے کیے جائیں اور کیوں کیونکہ ویمین این اورفنز پروپٹی کے جو کیسیس ہیں وہ تین مہینوں میں ہو رہے ہیں تو وہی انہوں نے ہمیں سٹیٹس دیا تو میرے ذہن کے مطابق جو میں اس کو جس طرح سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس کو ریکنوائز کرنا چاہتی ہے اوورسیس پاکستانیوں کا کنٹیبیوشن فنننشل کنٹیبیوشن ٹوورڈ دی کنٹری اینڈرو دی اکانومی اور پاکستان اس لیے وہ ہمیں صورتے دینا چاہیے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے بلکہ جو تحفظات ہیں وہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے بھی اگر آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں دیکھئے نا اس کو ہم نیگٹیب میں نہ لیں کہ یہ الیکشن چوری کر لیں گے یہ جی وہ کر لیں گے یہ سب غلط باتیں ہیں بھئی یہ تو وہاں کون مانتے ہیں ان کے بات پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن جو ہے میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں ہم تو پاگل ہو گئے میں نہ مانوں بات سنتے ہیں بھئی آپ کمیٹی میں جائیں یہاں میں میری کونسل میں کوئی چیزیں آتی ہیں آپ پوزیشن کرتی ہیں تو ہم ان کے ذات بیٹھتے ہیں کمیٹی میں کہ ابھی کیا کیا تفضاد ہے آپ کے ان کو سوٹ کریں اگر آپ کمیٹی میں نہیں جائیں گے آپ اُت پر ڈسکس ہی نہیں کریں گے اور الیکشن کیسے مسئلہ ہوگا سعی تفضاد پیش کرتی تھا مشین کو دیکھے بغیر چھیک ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو پارٹسپیٹ کریں بات چیز سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے بہت شکریہ کونسلر احمد شہزاد صاحب وجہد علی خان صاحب غلام حسین امان صاحب شرکت کرنے کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ